اور اب بات کریں گے بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کو امریکہ میں ہر جگہ احتجاج کا سامنا نیو آکھ میں موڈی کے خطاب کے دوران اقوامی متحدہ کے باہر احتجاجی مزاری کشمیریوں اور سکھوں کے احتجاج مخبوضہ کشمیر اور خالستان کی ازادی کا مطالبہ ڈاکٹر غلام نبی فائل سردار زریف خان سردار زلفقار خان اور دیگر نے خطاب بھی کیا عالمی برادی مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا فوریڈ نوٹس لے یہ کہنا تھا مقررینین کا وزرعظ واشنٹن میں موڈی کے ہوتل اور وائٹ ہاؤس پر بھی احتجاج کیا گیا تھا اسے بات کریں گے کشمیری رہنما زریف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زریف خان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کو امریکہ میں ہر جگہ احتجاج کا سامنا کرنا پڑا نیشن میں جب چھترواں جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور وزرعظم موڈی نے وہاں پر جب سویچ کرنی تھی تو ہم لوگوں نے جو کشمیری کمیونٹی اور ڈائسپورہ ہے اور انہیں باہر برپور ایک مظاہرہ کیا اور اس میں گو بیک گو موڈی کے ہو اس کلر کے جو نعرے لگا کر موڈی کو وہاں پر اور خاص طور کے اوپر تقریبا ہمارے جو وہاں پر جو ہماری گیدرنگ تھی اس میں خواتین بچے شامل تھے اور ایک برپور نربازی کے بعد ایک رانداد بھی جو لائی گئی جس میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں اور جو زرعظم موڈی یہاں پر آ کر لارج ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جو کہ سو کارڈہ کشمیری کے اوپر جو ان کی ظلم کے انتہا ہے چاہے وہ ان کی ملٹری ہو چاہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی تھاری فائف اے کی صورت میں ہو چاہے وہ ہماری سید علی گلانی صاحب کی جو حال میں انتقال کیا ان کے چستے خاکی کے ساتھ ہو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر جو کشمیری کمیونٹی ہے انہوں نے موڈی کو جنرل نیشن کے جو خطاب کے دوران یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک ذمہ داری بندی تھی کشمیری ٹائکسپورا کی انہوں نے ایک برپور طریقے سے اپنائی ہے اور یہاں پر اقراضات بھی لائی گئی ہے جو کشمیریوں کی طرف سے جنرل نیشن میں جو دی جائی گی کہ جو اس وقت جو زریعظم موڈی جنرل نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب فرما رہے ہیں یہ ان کو یاد کرایا جائے کہ اسی جنرل اسمبلی نے جو کشمیریوں کے لیے ریزولیشن پاس کی ہوئی تھی کہ وہ کشمیریوں کا جو پرلس سائٹ کا حق دیں گے جو رائٹ آف سرپ ڈیٹرمینیشن ہے لیکن اس کے اوپرے بھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور خاص طور کے اوپر یہاں پر اس وقت جو زریعظم موڈی جو کہ کلر ہے جو کشمیریوں کا جو قاتل جو کشمیریوں کے جو انسانی حقوق کی جو پامالیوں کے یہ جو علم بردار میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف برپور یہاں پر نارے واضی کی گئی گو بیک گو بیک موڈی اور ہو اس کلر موڈی اور جو انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کے قتلے عام سے ان کا جی نہیں بڑا اور جب وہ زریعظم بنے ہیں تو انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر اور کشمیر میں جہاں مسلمان کی اکثریت تھی اس کو اقلیت میں جو ہے وہ تفضیل کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 351 کو ریووک کیا اور حالی میں ہمارے ایک عظیم شخص ہمارے آئیکن تحریکہ ازیادی کشمیر کے جو ہمارے سابق چیرمن تھے سید علی شاگلانی صاحب کی چشتے خاکی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موڈی سرکار کو ایک جو سید علی علی صاحب کی جو ڈیٹ بارٹی ہے جو 92 یور اول کے تھے اس سے بھی اس کو ڈر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا یہاں پر جنیڈ نیشن میں آ کر یہاں دعوے کرنے کا لارجسٹ اموکریسی کے تو یہاں پر کشمیری کمیونٹی برپور مظاہرہ کیا اور ایک اپنا رکارد جو ہے یہاں پر انہیں درج بھی کرایا اور جنیڈ نیشن اور خصوصی طور کے اوپر جو عالمی انسانی کو کی تنظیمیں ہیں ان سے یہاں پر ہم لوگوں نے اپیل بھی کی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم ہیں ان کو فیل فوراً بند کیا جائے اور موڈی جس کو دو آزار بارہ سے سے پہلے پہلے امریکہ کا ویزا تک بھی نہیں مل سکتا تھا اور وہ آج یہاں پر آ کر علم مندار بنا ہوا ہے اور وہاں یہاں لارجسٹ اموکریسی کی بات کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیری کے موڈی جب یہاں پر آئے گا چاہے وہ وائٹ ہاؤس ہو چاہے جنیڈ نیشن ہو ہم اس کا پیچھا کریں گے اور اس کا جو پیچھا ہمارے جو دنیا میں آراؤنڈ گلوب جتنے بھی ہماری کشمیری ہیں چاہے وہ کسی بھی ممالک ملک میں ہیں وہ انڈین کانسلیٹ کے سامنے جائیں گے اور جو بھی انڈیا کا جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں دیتے جو کشمیریوں کے ان کے جو انسانی حقوق نہیں دیتے تو ہماری تحریک آزادی کشمیری کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان کے خلاف برپور ڈیمنسٹریشن کرتے رہیں گے بہت شکریہ عظریف خان صاحب کشمیری رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے